کجھا لے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے تو نہ جانے کس قلی میں زندگی کی شام ہو جائے بچھڑا کچھ اس عدا سے کے رتحی بدل گئی بچھڑا کچھ اس عدا سے کے رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا دل آج بیٹھا جاتا ہے دماغ کام نہیں کرتا میرے ہوسٹل کے سینئر دوست کرم فرما اور بہت زیادہ مجھ کو انکرج کرنے والے سید محمد افضل آئی پی ایس نائنٹی نائنٹی بیچ کے جو اس وقت ڈی آئی جی مدہ پردیش میں تھے ان کا کل انتقال ہو گیا مدہ پردیش کے چیف منسٹر مدہ پردیش کے ہوم منسٹر نے اپنی بھاو بھی نیشد دانجلی اس بڑے پولیس آفیسر کو دی اور ہم سب لوگ جو ان کے جونئر بھی تھے دوست بھی تھے اور جو ہوسٹل میں وقت ان کے ساتھ گزرا اس کی یادیں اتنی آسانی سے نہیں ختم ہو سکتی اور خود افضل بھائی ایک بہت بڑے ڈیبیٹر بہت زبردست آشار سنایا کرتے تھے ایسا لگتا ہے کہ سانس خاموش ہو گیا اور نقمیں باقی ہیں ابھی انہوں نے آپ نے ان کی آواز سنی جو انہوں نے مجھ کو بھیجی تھی اللم کیا پی ایج ڈی کیا پولیس اسٹریس پہ بہت اچھا ڈاکٹورال ورک کیا پیار باٹتے تھے آج دیش میں نفرتیں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ جولی آدمی نہیں دیکھا گھنٹوں آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں آپ بور نہیں ہو سکتے جتنی بار میں بھوپال گیا ہوں ہر بار مجھے جہانمہ میں یا کسی بڑے ہوتل میں لے جا کے ڈینر یا لنچ کر آیا بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں لوگوں کی خواہش ہے کہ ویڈیو بنا ہوں جو ججمنٹ آیا ہے ساکیت کورٹ کا تبلیغی جماعت پہ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن دل آج کچھ کرنے کو نہیں کہتا ہیلو ویلکم ٹو لیگل آویئرنس ویب سیریز اب ساکیت کی دلی کی ایک کورٹ نے 36 ویدیشی ناغرکوں کو فورن نیشنلز کو جو تبلیغی جماعت کا جو ایونٹ مارچ میں نظام الدین مرکز میں ہوا تھا ان کو ایکوٹ کر دیا اور سارے چارجز سے بری کر دیا یہ جب کوویڈ نائنٹین کا معاملہ شروع ہوا تو کچھ موٹیویٹڈ میڈیا چینلز نے ایک باہول بنا دیا کہ جیسے تبلیغی جماعت نے دیش میں کرونا پھیلا دیا ہو آج کرونا کے کیسز ایک کروڑ کے پاس پہنچ گئے ہیں تقریباً ڈیر لاکھ ڈیتھ ہو چکی ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں سے کتنے تبلیغی جماعت نے پھیلائے وہ ہارڈ نمبر ہے یا ہم پوسٹ ٹرث ایرا میں رہتے ہیں جس میں ٹرث اور فیکٹ ایرریلیونٹ ہیں میتھ اور پروپگینڈا جو ہے وہ ہمارے جیون کی ریالیٹی بن گئی ہے تکلیف جب ہوئی جب بہت سے لیبرلز اور بہت سے مسلمز نے بھی بہت جلدی کی تبلیغی جماعت کو کنڈم کرنے میں میں کوئی ریلیجنس آدمی نہیں ہوں میں کسی ریلیجن میں اس طریقے سے کہ اس کو پریچ کیا جائے پرسنلی اپنے ذاتی طور پر بلیو نہیں کرتا لیکن لوگوں کا رائٹ ہے آرٹکل ٹونٹی فائیف کہتا ہے رائٹ ٹو پروفیس پریکٹس اینڈ پروپگیٹ ریلیجن فنڈامینٹل رائٹ ہے بھارت کے ناغریکوں کا نہیں ویدیشیوں کا بھی ناغریک ہے تو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اب اس میں یہ بات دیکھئے ذرا کہ جس طریقے سے میڈیا کا مسیوز ہوا اور اتنے ویدیشیاں نہیں صرف ڈلی میں نائن فیفٹی فائیف فارینرز اریس کیے گئے ڈیٹینشن میں رکھے گئے اس میں سے 911 جو ہیں وہ پلی بارگین لے کے جولائی اگست میں باہر گئے ہیں ان میں سے جو چووالیس لوگ تھے انہوں نے کہا نئی ہم پلی بارگین نہیں لیں گے کیونکہ پلی بارگین میں آپ ایکسپ کرتے ہیں اپنا جرم اور پھر آپ کو چھوڑا جاتا ہے ان کا نئی ہم ٹرائل فیس کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ چائیں اورنگ آباد ہائی کوٹ یا کرناٹکا ہائی کوٹ یا اور دیش کی تمام عدالتوں کے جو فیصلے تبلیغی جماعت کے بارے میں آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ ہمارے ججز کی انڈیپینڈنس ہمارے دیش کا رول آف لاؤ میڈیا کچھ بھی کہے پولیٹیکل لیڈرز کسی بھی طرح کے ٹویٹ کرتے رہیں لیکن جب کرمنل کیس عدالت میں جاتا ہے تو ہارڈ ایویڈنس پہ دیکھا جاتا ہے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا اور یہ کوٹ آفٹر کوٹ ایک ہی طرح کے آرڈرز آ رہے ہیں کہ اس میں پولیس نے مسیوس کیا ہے پاورز کا غلط طریقے سے لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے یعنی ہائی کوٹس کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ خود نیگیٹیو ہے انہوں نے سپریٹ کیسے کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ودیشوں سے اپنے ریلیشنس تھے ان کو خراب کیا ہے آپ سوچئے کہ یہ میڈیا والے نہیں سمجھتے کہ فریڈم آف سپیچ این ایکسپریشن کی ایک ریسٹکشن آرٹکل نائنٹین کلاؤس ٹو میں ہے فرینڈلی ریلیشنس ویڈ فورین کنٹریز یہ فورین نیشن سے ہمارے ریلیشنس میڈیا نے خراب کرائیں تبلیغی جماعت میں اسپریڈ نہیں کیا جا رہا تھا وہاں کوئی ایونٹ نہیں تھا ان کا سال بھر کا ایک روٹین ہے جگہ جگہ سے جماعتیں آتی ہیں ریویو کرتے ہیں کہ پچھلے سال میں کیا ہوا ہر وقت مرکز میں ایک تین چار ہزار پانچ ہزار لوگ رہتے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی یہ غلطی تھی کہ چاہیں مارچ فورٹین سے پہلے کوئی فورینر کے انڈیا میں آنے پہ سرکار نے بین نہیں لگایا تھا تب بھی ان کو حالات کو دیکھتے ہوئے سرکار کی طرف نہ رخ کرتے ہوئے اپنے آپ ایک ڈسیجن لینا چاہیے تھا کہ یہ ساری ایکٹیوٹیز کو روک دیا جائے کیونکہ ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں بھی جو اشتماع ہوا اس سے کچھ لوگوں کو کرونا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اس سے ہو گیا تو یہاں ان کی اس طریقے یہ غلطی ہے لیکن یہ دیکھئے کہ کسی بھی کیس میں ایویڈنس نہیں ہے ان کو ہم نے سپر سپریڈر کہہ دیا کتنے ٹیمپلز میں مہاراشتہ میں گردوارے میں چرچز میں ساؤتھ کوریا میں سیناغاغز میں ریلیجیس لوگ جو ہیں وہ اتنے ریشنل طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے نہیں سوچتے جب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل پرپوزز کے لیے تو یہ تو ریلیجیس لوگ ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ ان لوگوں میں کافی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا پہلے چارجز تھے کے ساتھ انہوں نے ویزا نومز کا وائیلیشن کیا انہوں نے فورینرز ایک کا وائیلیشن کیا سیکشن فورٹین کلاؤز ون سب کلاؤز بی کا سیکشن ٹو سیونٹی کہ انہوں نے انفیکشیس ڈیزیز کو جو ڈینجرس ٹو لائف ہے سپریٹ کیا سیکشن ٹو سیونٹی ون ڈسو بیڈینس ٹو کوئرنٹائن رول ارے بھائی یہ مرکز خود کوئرنٹائن سینٹر بن گیا تھا کتنی مسجدوں کو سرکار نے خود کوئرنٹائن سینٹر بنایا نہ جتنے لوگ تھے جیسے ہی لوگ ڈاؤن ایناؤنس ہوا وہ سب کے سب وہیں رہ گئے کوشش کی گئی بسس کا ارینجمنٹ کیا گیا پیٹرول کا ارینجمنٹ کیا گیا ایس ڈی ایم سے پرمیشن مانگی گئی لیکن وہ پرمیشن نہیں ملی تو انہوں نے پھیلایا نہیں وہ وہیں پہ رکے رہے اور اور شہروں میں اور سٹیز میں بھی جو مسجدوں میں اس طریقے سے لوگ رکے ہوئے تھے وہ مسجد اس وقت کے لیے کوئرنٹائن سینٹر بن گئی تھی کیونکہ کوئی باہر سے آکے نماز نہیں پڑ رہا یہ 36 فارنرز ایک دو کنٹریز کے نہیں 14 کنٹریز کے نیشنلز ہیں جن کو ہم نے مہینوں illegal detention میں رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے جب ان کو discharge کیا گیا بہت سو کو discharge کر دیا گیا discharge کیا ہوتا ہے کوٹ charge کرنے سے refuse کر دیتی ہے کہ آپ کے کیس میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ اس کا ٹرائل کیا جائے جب انہیں لگتا ہے کہ کوئی پرائیما فیسائی ایویڈنس نہیں ہے تو کیس کو آگے نہیں بڑھاتے ٹرائل کے لیے پہلے ہی ڈسچارج کر دیتے ہیں چیف میٹرپولیٹن مجسٹیٹ گرمہینہ کور نے کیا کہا سن لیجے the entire charge sheet and documents attached there too neither show his presence or participation at the markas during the relevant period وہ تھا ہی نہیں مرکس موجود ہی نہیں تھا there is also no document on record to suggest he was one of the participants involved in tablighi work as are the allegations neither the copy of register seized and placed on record مرکس سے register جو تھا وہ لے لیا گیا تھا اس میں بھی اس کا نام نہیں nor the list of sdm providing details of persons who were sent from مرکس either to hospital or quarantine center or the list of persons who were part of مرکس and were tested for for covid specifically mentions the name of the present accused جن کو مرکس سے rescue کر کے covid test کیا گیا اس list میں نام نہیں hospital بھیجا گیا اس میں نام نہیں quarantine center بھیجا گیا اس میں نام نہیں جو مرکس میں register ہے اس میں نام نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا police powers کا misuse کیا گیا اور اس میں اروند کیجریوال کی party بھی گو کہ police ان کے under میں نہیں یہ بھی بات کہی گئی کہ صاحب وہ home ministry کے circular کا violation home ministry کے visa کے circular میں تبلیغی جماعت exempted ہے اسے religious activity نہیں مانا جاتا اگر کوئی جا کے کوئی religious congregation کر لے وہ prohibited نہیں ہے ایک foreigner آیا وہ christian سنڈے ہو گیا سنڈے کے دن وہ church چلا گیا تو یہ visa rule کا violation تھوڑی ہے کوئی foreigner مسلم ہے Friday آگیا وہ prayer کرنے چلا گیا یہ violation نہیں ہے سکھ ہے وہ گردوارے چلا گیا شبط کیرتن کے لیے وہ violation نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ بلکل clearly court نے آگے کہا کہ ان سارے معاملات میں کوئی prima fisi evidence نہیں ہے بھئیہ یہ tv چینل نہیں ہے جنہیں کوئی evidence نہیں چاہیے اپنے دماغ سے جو نکالتے ہیں stories یہ court of law ہیں جن کو sufficient prima fisi evidence چاہیے تبلیغی جماعت کے بارے میں میں نے کئی ویڈیوز بنائے میں نے بتایا کہ یہ لوگوں کو مسلمانوں کو نماز پڑھنا روزہ رکھنا سکھاتے یہ convergen نہیں کرتے کوئی religious convergen تبلیغی جماعت نہیں کرتی epidemic diseases act میں ان کا charge تھا disaster management act میں کے ساب یہ obstrex کر رہے ہیں وہ charge تھا august 24 کو charges frame ہوئے وہ سارے charges fall کر گئے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہتوں نے plea bargain لے لی 911 نے لیکن 44 لوگوں نے کہا ہم trial face کریں گے اور اب اس trial کے بارے بھئے court نے کہہ دیا کہ ان سب کو equity کیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی evidence پولis کے پاس نہیں ہیں کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے corona کو پھیلایا یعنی ہم کہا تک چلے گئے مولانا ساتھ پر culpable homicide کے charges میں نے اس پہ article بھی لکھا تھا آپ کو channel پہ بھی بولا تھا legal awareness کے کہ یہ culpable homicide not amounting to murder نہیں بنتا من سریا کا requirement پورا نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے case سے دو conclusion broad نکلتے ایک تو میڈیا ہمارا بہت poor light میں نظر آتا ہے کہ یہ میڈیا سب کچھ کرتا ہے سوائے journalism کے یہ میڈیا جو ہے یہ behave کر رہا ہے society کو divide کرنے میں polarize کرنے میں یہ society کو جوڑ نہیں رہا harmonie نہیں پیدا کر رہا اور دیکھ لیجئے کسان کس طریقے سے گودی میڈیا کا محافت کر میڈیا کا کام لوگوں کو جوڑنا ہے میڈیا کا کام facts بتانا ہے judgmental نہیں ہونا ہے اور دوسرے یہ اس سے conclusion نکلتا ہے کہ مجھے گرب ہے اپنے دیش کی عدالت وں پر کہ وہاں rule of law کے تحت criminal law کے evidence appreciation کے principles کو دیکھتے ہوئے decisions دی جاتے ہو سکتا ہے high court اور supreme court کے کئی decisions پر لوگوں کو frustration ہوتا ہو وہ frustration بھی کچھ حد تک جائز ہے اس کا criticism بھی لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن بائی ان لارج ہمارے دیش کا جو legal system اور judicial system ہے اس کی foundation constitution پہ rule of law پہ principles of legality پہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے دیش سے سمبند خراب ہوئے پولس کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے اس کو repair کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور future میں کبھی بھی اس طریقے کی کسی چیز کو polarize نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو ridicule نہیں کرنا چاہیے baseless allegations نہیں لگانے چاہیے یہ foreigners اب equuit ہو کے جا رہے ہیں ان کی بات سچ ثابت ہو گئی ہماری پولس کی اور میڈیا کی تھیوری totally wrong ثابت ہو گئی legal awareness web series اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری request ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو widely share کریں میں آپ سے request کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو میں like ضرور کریں ان کو اور bell icon کو ضرور click کریں اور subscribe کریں اس channel کو بہت شکریہ دھنیواد thank you very much